علمیش کے محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فیدہ کلمہ شوق تیبہ نہیں ہے اگر مکہ میں آنے جانے سے کیا فیدہ خوشک سیدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی بے داغ سجدہ بنا کلم داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گس آنے سے کیا فیدہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نحمد منسل اللہ رسول اللہ کریم و بی اللہ توفیق وہو المعین المستان والائی التکران آج عرصی مبارک حضر شاہ حمدان امیری کبیر میر سید علی رحمدانی ہے جس کے تعریف و توصیح میں سر محمد داکٹر سر محمد اکبال یوں بیان فرماتا ہے سید السادات سالہ رے عجم دستو میمار تقدیر امم خطر آن شاہ دریاس دین داد علمو سنتو تحذیب دین آفرید آن مرد ایران نیر سگیر باہن رہائے گریب و دل پزیر سید السادات حضرت امیری کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علی کشمیر کے بلے موشن گران قدر دین دنیاوی دعوتی تصنیبی اور اصلاحی خدمات کے علم بردار تھی حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ حقیقت معرفت صداقت امانت دیانت اور ملایت کے تاجرار تھی کشمیروں کے حقیقی معنوں میں ایک عظیم موشن اور مشفق و مربی تھی جنوی نے خطران ایران سے کشمیر کا غیر معمولی مشقت اور جد جہد کے بعد سفر کر کے کشمیروں کو کشمیروں کو جنوی نے حق کی طرف عملا دعوت دی کشمیر اور ایرانی اور اہالیانی کشمیر نے حضر امیر کبیر میر سید علی الحمدانی کے ربانی آواز پر لبیق کہا ایرانی کشمیر حضر امیر کبیر میر سید علی الحمدانی کے پاک مشن علمی اور روحانی کمالات انمول اور لافانی ملی کوشیوں تبلیغی دین اور اشاعت اسلام کی بغدارات ریاست کا چپا چپا دین اسلام کے نور سے سر سبز اور شہداب سے منور ہوا حضر امیر کبیر میر سید علی الحمدانی کے طفال ہی ریاست کے لوگ موجودہ شورہ آفاق دستکاری اور صنعت حربت سے روشناس ہوئے اس طرح اسلام کے عظیم نعمت کے ساتھ ساتھ یہاں کے ہر فرقہ کے لوگ روزی روٹی کمانے کے احل بن گئے حضر سنہری باب ہے ان کے صرف تین تبلیوی دوروں کے نتیجے میں پوری واضی کشمی میں ہمیشہ کے لیے ایمانی اسلام اور اخلاق کی بہرے آ گئی ہیں اور کشمیر کی تاریخ ہی نہیں بلکہ تقدیر بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ گئی کشمیر کے لوگ حضرت امیل کبیر میر سیز الہمدانی کے احسانات کے مرحل منت اور شکر گزار رہیں گے اس وقت امام ربانی حضرت شاہ حمدان کی تعلیمات وہ اشادات پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے اس سے نسبت بھی محفوظ ہو سکتی ہے اور بالخصوص مسلمانان کشمیر کو جو وزیوہ جو وزیوہ خاص بسورہ کی اوراد فتیہ آپ نے انعائد فرمایا ہے وہ بہر صورت موجودہ مسائب وعالم سے نجات حاصل کرنے کا کامیاب نسکہ ہے مسلمانان کشمیر بالعموم اپنی مساجد میں حسب قدیم اوراد فتیہ بالجہر برد کرنا شروع کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی ممپرہ کوئشن پویٹ منکبی شریف جناب حضرت میری کبیر میری سید رحمت اللہ 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 سانی دیم شاہ ولایت شم مختری مندر قار قدر یا اوراد فتا آج از 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 سرکار سمسا با کشمیر آبھیات اجمکس سالار بنواون گتزلیستیم نور نوران بنواون دادواناس فلونگلستان ہدایت گمراہن جتنائی بشفقات قرن احسان برطا ونی منات دوا دادا شفا مرزا سراسر یا اوراد فتا با محوی دفتار علی سانی جنابی شای حمدان امیری قاروان محبوب یزدان امیرا دستگیرا شسپرا ایشان قرم اطرد بچزدار بایر طوفان بزاہر بیدوها یتسوی کشمیر یواران باغبی قیتون تعمیر پاتر پیمتین حیو خبرا دوبارا نظر جیتاو کریونا سون چارا چا اش جلمست ستمن مانگیریفتار قمچ آور اش کاشرک نادار میں کر جام وقت پیری دستگیری تو چھپ محبوب یا حق چھائے بڑ امیری می سایش تردتو مدار هر دو آلام میبخشم رستگاری قاستمگام کیسوائل کیان دربا رگدہ گر گتم خورات کے کرتا منور وصل اللہ علیہ وسیدہ محمد وعلیہ وسیدہ محمد وعلیہ وسیدہ محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر